اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے عدلیہ میں انتظامیاں اور خفیہ اداروں کی مداخلت کے انزامات پر لکھے گئے خط پر سپریم کورٹ کے اسخود نوٹس کے جواب میں پانچوں ہائی کورٹس نے اپنے جوابات اور تجاویز جمع کرا بھی ہیں تمام ہائی کورٹس نے کسی بھی مداخلت اور دباؤ کے فل فور رپورٹ کرنے اور عدالتی کمیٹی کے ان شکایات پر فوری ایکشن لینے پر اتفاق کیا ہے تاہم پانچوں ہائی کورٹس نے مختلف دیگر تجاویز کو بھی اپنی معروضات کا حصہ بنایا ہے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا مدہ اٹھانے والی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کو بھیجوائی جانے والی اپنی تجاویز میں کہا ہے کہ منپسند عدالتی فیصلوں کے حصول کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نفاظ ہائی کورٹس پر بھی کیا جانا چاہیے تاکہ بینچ سازی اور مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کی جانے کے اختیارات کا غلط استعمال روکھا جا سکے اس کے علاوہ تجاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی معاملے کا حل نہیں نامناسب مداخلت کی شکایت پر پارلیمانی کمیٹی کو متبادل فورم کے طور پر کارروائی کا اختیار دیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تجاویز دی کہ ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس کے تحت ما تحت عدلیہ عدالتی امور میں مداخلت اور ڈرانے دھمکانے کی صورت میں ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے پاس اپنی شکایت کا اندراج کرا سکے جو اس پر بروقت ایکشن لے تجاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل دو سو چار تین کے تحت ایسے رولز بنائے گی جس کے تحت عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور عدالتی افسران کے لیے عدلیہ میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا دباؤ کو رپورٹ کرنا لازمی بنایا جائے گا اس کے ساتھ ساکھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کورڈ آف کنڈکٹ کا نفاظ ماتحد عدلیہ سمیت تمام عدالتوں پر کیا جائے گا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے اپنے جواب میں کہا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت ایک کھلا راز ہے اور ماضی میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ مداخلت روکنے کے لیے کیے گئے فیصلے بے اثر ثابت ہوئے اس لیے سپریم کورٹ کو ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے انتظامیاں اور اس کی ایجنسیوں کی زیادہ مداخلت خصوصی عدالتوں مثلا انصداد دہشتگردی انٹی کرپشن اور اعتصاب عدالتوں میں دیکھی گئی ہے جہاں حکومت کی جانب سے ججوں کی تائناتی اور ٹرانسفر کے ذریعے مداخلت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس لیے خصوصی عدالتوں کے ججز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہونا چاہیے ججوں کی ترقی میں خفیہ اداروں کی رپورٹوں پر انحصار ان اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کی حوصلہ افضائی کرتا ہے اس جیس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے لاہور ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ ججز اور ان کے خاندانوں کی حفاظت باہر صورت یقینی بنائی جائے ججوں کی انتظامی افسران کے ساتھ نیجی ملاقاتوں کو روکا جائے ججز کے خلاف فضول شکایت کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں مقامی بار ایسوسییشن کی مداخلت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے بار ایسوسییشن کے عدداروں اور وکلک کی ججز کے ساتھ چیمبر میں ملاقاتوں کو روکا جائے ایک جج کو اپنی سوشل لائف محدود رکھنی چاہیے اور سوشل میڈیا سے بھی دور رہنا چاہیے عدالتی حدود میں خفیہ ایجنسیوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے حساس مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز کی سینئر کی جانب سے رہنمائی کی جائے بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی تحفظ دیا جائے ججوں کی تائیناتی کے لیے ایسا شفاف نظام بنایا جائے جس میں انتظامیہ کی مداخلت نہ ہو دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ پارلیمانی امور سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ایک کھلا راز ہے سیاسی مقدمات میں ججز ایجنسیوں کی مداخلت کا شکوا کرتے نظر آتے ہیں کچھ ججز نے شکایت کی کہ خفیہ ایجنسیوں نے سیاسی مقدمات میں فیصلہ اپنی مرضی کا کروانے کے لیے مداخلت کی بات نہ ماننے کی صورت میں ججز کو افغانستان سے غیر ریاستی اناسب نے جان سے مارنے کی دھمکیا دی ججز کو دھمکیا ملنے کا معاملہ محکمہ انصداد دہشتگردی کے ساتھ ساتھ آلہ سطح پر بھی اٹھایا گیا لیکن کوئی پیشرفت نہیں ہوئی آلہ عدلیہ کے ججز کو ڈرانے دھمکانے سے روکنے کے لیے فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیا جانا چاہیے دوسری جانیف سندھ ہائی کورٹ نے اپنی جواب اور تجاویز میں باقی مماسل تجاویز کے ساتھ مزید کہا کہ جوڈیشل افسران کے ساتھ ہونے والی سرکاری خطو کتابت کے دوران ان کی ذاتی معلومات کو مخفی رکھنے کے حوالے سے نظام وضع کیا جائے سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آج دن تک سوشل میڈیا پلیٹ فاؤن پر ججوں کی تضحیق کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی فون ٹیپنگ کے حوالے سے بینظیر بھٹو شہید مقدمے کے فیصلے اور اس میں وضع کیے گئے اصولوں پر عمل درامت نہیں کیا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا